اسلام علیکم ویلکم ٹو مائچائنل آج میں آپ کے ساتھ ڈنکی اور اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ابھی حال میں ہی ایک حادثہ پیش آیا ہے لیبیا سے اٹلی جانے والی جو بوٹ تھی وہ سمندری لہروں میں ڈوب گئی اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کچھ ذرائعے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنوئی لہریں تھی جو جانبوج کی تھی تاکہ بوٹ اُلٹ جائے اور سب سے زیادہ جو تکلیف تھے چیز ہیں وہ یہ کہ اس میں بچے بھی موجود تھے اور بہت سے پاکستانی بھی موجود تھے بنگالی بھی اور بھی ریفیوجی تھے اور سب سے چھوٹا جو بچہ اس بوٹ میں تھا وہ چند ماہ کا تھا تو ایسے لوگ کیسے مجبور ہوتے ہیں حالات کی وجہ سے اپنے غربت سے تنگ آتے ہیں وہ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈھنکی لگائیں گے اور دوسرے ملک جائیں گے اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر آ کر ان کی زندگی آسان ہو جائے گی جو یئر کانونی راستے سے باہر کے ملک میں آتے ہیں یہاں پر بھی ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی اگر بائی چانس ان کو پولیس فیارہ پکڑ لے تو وہ اب پہلے وہ جیلوں میں رکھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے لیکن اب جیل میں رکھتے ہوں پھر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں ان کا یہاں پر بھی کوئی فیوچر نہیں ہے میں بہت ساری انٹرویوز بھی میں نے دیکھی ہوں اور فیملی سے بھی میں ملی ہوں جن کو دس سال ہو گئے ہیں اور ان کے بچے یہاں یونان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن نہ ان بچوں کے پاس سیٹیفکیٹ ہے نہ یہاں پیپر ہیں حالانکہ یہاں کا یہ قانون ہے کہ بچے اگر یہاں پر پیدا ہوں تو ان کو پیپر مل جاتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے ماں باپ غیر قانونی طریقے سے آئے تھے تو ان بچوں کو بھی پاسپورٹ پاکستان کا بھی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ کیمپس میں رہتے ہیں ایک ان کو کمرہ دیا گیا ہے ایک کیچن بات جس میں دو ماں بیوی ان کے دو بچے رہتے تھے لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا یہ بات بھی غلط ہے جو ہمارے لوگوں کو ایجنٹس بتاتے ہیں کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور ایک بچہ ہو گیا تو آپ کو نشنالٹی مل جائے گی یہ باقی ملکوں میں ہوتا ہے لیکن یونان میں نہیں ہوتا یونان میں نشنالٹی کا جو پروسس ہے وہ بہت ہی مشکل ہے یہاں پر کئی بیس سال رہنے والے جو بندے ہیں ان کے بچوں کو بھی نشنالٹی نہیں ملتی کیونکہ ان کا پروسس بہت مشکل ہے اب آتے ہیں حادثے کی طرف جو حادثہ کال پیش آیا بہت دکھی کرتا ہے بہت سے دلوں کو اور ان ماں کا کیا جن کے بچے یہ خواب لے کے یورپ کی طرف آئیں کہ وہ اپنے گھر کے حالات بہتر کریں گے اپنے بہن بائیوں کے لئے کچھ کریں گے اب جب ان کو یہ خبر ملی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ٹھائی پاکستانی جن کا تعلق گجرات سے تھا وہ شہید ہو گئے ہیں اور کئی جو ہیں وہ ساٹھ سے زیادہ بندے بتا رہے ہیں کہ لا پتہ ہیں اور کچھ بچ بھی گئے ہیں جو بچ گئے ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے کہ آپ غیر کرونی طریقے سے ہمارے ملک میں آ رہے تھے اور اب ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور ایجنٹ جو ہیں پاکستان میں بہت سبز باگ دکھاتے ہیں خدا کے لئے ان کے باتوں میں نہیں آئے کئی لوگ اپنی پروپٹسی بیچ کر آتے ہیں ان ایجنٹ کی باتوں میں کہ پھر کمال لیں گے وہاں پر اور جو خاص کر کہ اٹلی میں جو قانون ہیں جہاں تک میں نے سنائے وہاں پر غیر قانونی بندوں کو کام بھی نہیں رکھتے جب تک آپ کے پاس پیپر نہیں ہے اٹلی کے آپ کام نہیں کر سکتے اگر کریں گے بھی تو آپ کو بہت کم پیسوں میں چھپا چھپا کوئی کام ملے گا اور اس کے پیسے بہت کم ہوں گے جیسے آپ مشکل سے گزارہ کریں گے یونان میں بھی یہ ہے لیکن یونان میں زمیندارہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر قانونی ہیں تب بھی آپ کا تھوڑا بہت کام چل جائے گا یہاں پر اتنا زیادہ زمیندارے میں اتنی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی لیکن باقی قوم میں ہوتی ہے ہوترز وغیرہ یا جو فیکٹریہ ہیں وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے تو بغیر پیپر والے لوگوں کو کام نہیں دیتے اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں اب یہ کہیں کہ تعلیم بالکل بھی نہیں ہے تو غلط بات ہے بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں جو یہاں پر آتے ہیں میں نے خود دیکھیں انہوں نے اچھی پڑھائی کی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ زمیندارہ کر رہے ہوتے ہیں پچیس تیس یورو کے لیے دس دس گھنٹے کام کرتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے اور میں یہی اکثر کہتی بھی ہوں کہ آپ اب سب سے جو بڑی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹرنیٹ آپ آن لائن کوئی کام سٹارٹ کریں آپ ای کام اس کے بارے میں پڑھیں آپ امازون کی اتنے زیادہ کورسز ہیں وہ کر لیں گھر بیٹھے ہی آپ چار پانچ سو ڈالر تک مہینہ کما سکتے ہیں آپ کے پاس صرف جو ہیں آپ تھوڑی سی محنت کریں اور وہاں ہی پر آپ کمائیں یہاں پر کتنے زیادہ پیسے دے کے دس دس بارہ بڑا لاکھ روپیہ دے کے آپ اٹھل کی ڈھنکی لگاتے ہیں جس میں وہاں پر پہنچنے کا جو پرسنٹ ہے وہ ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ بہن جائیں گے صحیح سلامت اور جو جنٹ ہیں وہ پہلے آپ سے ویڈیو یہاں پر تمہیں نے دیکھا کہ ویڈیوز میں پوچھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اتنی چھوٹی بارڈ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈھنکی لگا رہے ہیں ان سے بیان حلفی بھی لے لیا ان ایجنٹس نے اور حکومت پاکستان کا بھی یہ یہاں پر بہت بڑا رول ہے کہ وہ ان ایجنٹس کو جہاں بھی پکڑیں ان کو سزائی موت دیں یہ لوگوں کو پھر بلا فصلہ کر خاص کر کے نوجوانوں کو کہ وہاں یورپ میں یہ ہوتا ہے وہاں کی زندگی بہت اچھا ہے اور ہم انٹرنیٹ میں بھی دیکھتے ہیں یورپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے میں بس وہاں پہ جائیں گی تو ترقی ترقی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا آپ کے نصیب میں اگر ترقی لکھی ہے اگر آپ کے نصیب میں ہے خوشحالی تو وہ آپ کو پاکستان میں بھی مل جائے گی پاکستان میں کیا لوگ خوشحال نہیں ہیں کہ لوگ تو بہت بلکہ جو یورپ میں رہتے ہیں ان سے بھی اچھا ہے خوشحال نہیں صرف کیا انہوں نے محنت کی ہے اپنے لئے کچھ کی ہے تو آپ بھی محنت کریں پاکستان میں بھی اون لائن پیسے کما سکتے ہیں بہت سارے راستے ہیں یورپ کے لوگ بھی اون لائن ڈونڈ رہے ہیں لیبر سستی لیبر جو انہیں مل جائے کیونکہ یورپ میں جو سیلری ہیں وہ ڈالر اور یورو کے حساب سے ہوتی ہیں اور یہاں کم سے کم جو سیاری ہے وہ سکس تھاؤزنڈ کی ہے کم سے کم اور پاکستان سے اگر وہ اون لائن لیبر لیں گے تو وہ دو تین چار سو یورو میں لیں گے تو ان کو یہ سستی پڑتی ہے اور ہمارے پاکستان میں جو فیلال ریٹ ہے پاکستانی روپیز اگر آپ چار سو یورو مہینہ کا کمارے یا چار سو ڈالر مہینہ کا کمارے تو آپ آسانی سے اپنا مہینہ نکال سکتے تو ڈنکی لگانے کے بجائے میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ آن لائن آئیں یہاں پر میں نے اتنی اتنی دردناک سٹوری سنی ہے جو لوگ یہاں پر ڈنکی لگا گیا تھے یونان میں بھی اور آگے ملکوں میں بھی پھر جاتے اتنی اتنی دردناک کہ ایک ڈگی میں دس دس بندے گسا کے سانس لینے نہیں ہو تھی کہ اتنی اتنی دردناک سٹوریز ہیں کہ میں شیئر بھی نہیں کر سکتی کہیں اور اس کے بعد اگر آپ ترکی میں اگر آپ کو پولیس پکڑ لے تو وہ اتنا مارتے ہیں اتنا تو شدد کرتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی وہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اتنی اتنی دردناک سٹوریز ہیں اتنی دردناک چیزیں ہوتی ہیں ڈنکی میں تو اگر آپ کا کوئی بائی یا آپ کا کوئی بیٹا ڈنکی لگا کے یورپ میں جانا چاہتا ہے تو پلیس اس کو رکیں یہ قدم نہیں اٹھانے دیں زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے اس سے کوئی بھی مسلمان جو انکار نہیں کر سکتا لیکن جان بوجھ کر موت کے پاس جانا یہ بھی کوئی سمجھداری نہیں ہے میں مانتی ہوں اس بات کو کہ پاکستان کے علاقے واقعے میں بہت خراب ہو گئے ہیں اور پہلے بھی لوگ ننکی لگاتے تھے لیکن اب تو جیسے کہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح اس ملک سے باہر نکلے تاکہ ہم تو چولو پردیس میں رہیں گے مشکل رہیں گے لیکن ہماری جو فیملی وہ آسانی میں رہیں گے یہی سپنا لے کے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور کبھی ایران کے وارڈر میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کو انہوں نے نکالا ہوئے قانون ہے ان کا کہ آپ جیسے دیکھیں کہ وہ یعر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں اس کو آپ نے شوٹ کر دینا مطلب پوچھنا بھی نہیں ہے کون عورت ہے مارت ہے کچھ بھی نہیں آپ نے شوٹ کر دینا تو بہت سے لوگ ایسے بھی مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے اور ہم سب کو اپنے لئے صرف فیصلہ کرنے کی توفید دے اگلی ویڈیو میں نیٹ اپک پر پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ